بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم ہے آپ کو کچن کاؤنٹر ریسپیز میں کچن کاؤنٹر ریسپیز میں آج کی ریسپی بننے جا رہی ہے چکن تندوری چرغہ وید تندوری ویگی رائز اس کیلئے لیا ہے ہم نے ایک ٹیبل سپون پیسا ہوا ادھا کلیسن دو ٹیبل سپون تندوری مسالہ ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون کوٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون حلدی پاودر ہاف کب دہی جس کا ہم نے پانی نکال دیا تھا اور ایک بڑے سائز کا لیمن اس کا جوس ہم نے اس کو اس کیا ون ٹیبل سپون بھونا ہوا کٹا ہوا سفید زیرہ اسے مکس کیا خوب اچھے طریقے سے اور ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ڈالا تاکہ تمام مسالوں کا جو لیول ہے بلکل بیلنس ہو جائے اسے خوب اچھے طریقے سے مکس کیا اب ہم نے یہاں ہول چکن لی ہے جس کا ویٹ ہے تقریباً ڈیڑھ کلو اس کے ہم نے کٹس لگائے چرگہ کٹس اور اس کے جو میرینیٹ کے نئے ہم نے مسالہ تیار کیا تھا وہ سارا مسالہ ہم نے اس کے اندر خوب اچھے طریقے سے لگا دیا اب چاہے برش سے سپون سے ہاتھ سے جیسے بھی لگائیں لیکن اس کے کٹس کے اندر بھی مسالہ لگائیے اب اس کو اوور نائٹ یا اٹلیس چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنے کے لیے صرف فریچ میں رکھ دیجئے سیکنڈ ڈی ایک پین لیا اور اس میں اس چکن کو ڈالا اور ڈھک کر اس کو پکایا ابھی اس میں نہ میں نے پانی ڈالا ہے اور نہ ہی اس کے اندر ابھی آئل ڈالا ہے چکن اپنے ہی پانی میں بہت اچھی طرح پک رہی ہے پندرہ منٹ ہم نے ایک سائٹ کو پکایا ہے میڈیم فلیم پہ اب ہم نے اس کی سائٹ چینج کی ہے اب ڈھک کر ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ ہم مزید پکائیں گے تاکہ نیک سائٹ بھی خوب اچھے طریقے سے پک جائے اس کو اتنا پکانا ہے کہ جس کا پانی خوشک ہو جائے اور اس کے بعد پھر ڈڑک اپ آئل لیا اور چکن کو دونوں طرف ہائی ہیٹ پہ پکایا اس تیل میں تاکہ چکن کا خوب اچھی طرح سے کلر آ جائے ایکسس جو آئل تھا اس کو ہم نے سیپریٹ کیا اسے ہم بعد میں استعمال کریں گے اب اس میں کوئی لے کی دھونی دی اور اس کو ڈھک کر اب ہم ایک جگہ رکھ دیں گے اب ہم کریں گے تندوری ویجیٹیبل رائز کی تیاری اس کے لیے لیا آدھا کلو رائز اس کو باسمتی رائز اس کو ہم نے بیس پچیس منٹ کے لیے بھگو دیا اور ایک کپ بنگو بیلی ایک شملہ مرد دو آلو آدھا کپ گاجر ایک بڑی پیاز اور ایک ٹیمانٹر اب ان تمام سبزیوں کو ہم اسی مسالے میں جس میں ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا اس لیفٹ اوور مسالے میں اس میں میرینیٹ کریں گے تمام سبزیاں اس بس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کے اندر ہم نے مزید ایک ٹیبل اسپون تندوری مسالے ڈالا تاکہ چاولوں کے لیول کو بلکل برابر سے کر دیں اس میں اسی وقت میں نے چار ٹیبل اسپون اس میں دہی بھی ڈالا تھا جو انفورچنیٹلی اس ویڈیو سے مس ہو گیا ہے اب اس کو ہم نے مکس کیا اور پندر منٹ کے لیے اس کو ہم نے ریسٹ دیا اب ہم کرتے ہیں چاولوں کی تیاری اس کیلئے لیا ایک بہت بڑے کھلے موکہ برطن لیا اور اس کے اندر فور ٹیبل اسپون آئل ڈالا اور ایک ٹی سپون سفیز زیرہ پیاز اور کچھ گرم مسالے جس میں لونگ تھی تارچینی تیز پتہ بڑی الائچی ثابت کالی مرچیں بادیان کا پھول ان تمام مسالوں کو ڈال کے ہم نے میڈیم فلیم پہ پکایا ہے اتنی دیر اس کو سوتے کیا کہ جو گرم مسالے ہیں چٹک بھی جائیں اور اپنا ایک جو ارومہ ہوتا ہے وہ بھی ریلیس کریں کچھ دیر سوتے کرنے کے بعد اس میں ہم نے ٹیمارٹر ڈالا اور ٹیمارٹر کو ہم نے دو سے تین سیکنڈ کے لیے بھی ہم نے اس میں پکایا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں آلو ڈال دیئے آلو اس وقت ڈالنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام سبزیاں جلدی گل جاتی ہیں لیکن آلو جو ہے وہ ذرا ٹائم لیتے ہیں اب اس میں ہم نے نمک ڈالا اور نمک کتنا ڈالنا ہے کہ جو صرف آلو کے لیے کافی ہو اسے مکس کیا اس آئل کے ساتھ اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ پانی ڈالیں گے آدھا کپ اور اس کو ڈھک کر ہم پکائیں گے کہ آلو اور ٹیمارٹر جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں پانی ڈالنے کے بعد اسے مکس کریں گے اور اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے دس منٹ کے بعد آلو اور ٹیمارٹر گرم مسالوں کے ساتھ بہت اچھی سی خوشبو بھی دے رہے ہیں اب اس کے بعد جو ہم نے ویجیٹیبلز جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھینی تھی وہ ڈالیں گے اور اس کو مسلسل جو ہے ہم میڈیم فلیم پہ پکائیں گے کیونکہ آلو تو ہمارے گل چکے ہیں اور باقی کی سبزیاں جو ہیں وہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گی اب گلنے میں تو ہم نے اس میں سارا جو مسالہ تھا وہ ڈالا اور اس کو کور نہیں کرنا اور مسلسل میڈیم فلیم پہ ہمیں پکانا ہے اس میں جو ہے وہ جس میں ہم نے تیل میں چکن کو ہم نے فرائے کیا تھا اور جو ہم نے آئل کو سیپریٹ کر دیا تھا وہ آئل بھی میں نے فور ٹیبل سپون اس میں ڈالا اور مکس کیا اب اس میں آدھا کپ جو ہے وہ سفید چینے وائل کیے ہوئے تھے وہ بھی ڈال دیے تاکہ ان چاولوں کا جو ٹیسٹ اور ذائقہ ہے اور بڑھ جائے اب اس میں سوک کیے چاول ڈالے اس کا پانی نکالا خوب اچھے طریقے سے اور ان چاولوں کو اس میں اچھے طرح سے ہم مکس کریں گے تاکہ چاول مکس بھی ہو جائیں اور اس کا دانہ ٹوٹے بھی نہیں ٹیسٹ کے حساب سے ہم نے اس میں ہری مرچے ڈالی ہیں آپ چاہیں تو اس کی مقدار کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے اب اس میں میں نے فور ٹیبل سپون اور آئل ڈالا یہ وہی آئل ہے جو ہم نے چکن کو فرائی کرنے کے لیے ہم نے لیا تھا اب پانی اس میں اتنا ڈالنا ہے کہ چاول جو ہے وہ ہمارے اس پانی میں پک بھی جائیں اور کھڑے کھڑے بھی ہمارے یہ چاول رہیں اس کے لیے سب سے اچھا اور بیسٹ میجرمنٹ یہ ہے کہ جب چاول جتنے بھی ہوں اور اس میں پانی اتنا ڈالا جائے کہ پانی کا جو لیول ہے وہ ایک ان چاولوں سے اوپر ہو اس میں ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈالیے نمک کو بیلنس کیجئے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اب ہم اسے ہائی فلیم پر پکائیں گے پر اسے ہم پکائیں گے اب چاول جو ہے تقریبا پانس سات منٹ کے بعد چاول جو ہے وہ بلکل پک چکے ہیں اور چاول کا پانی بھی ریڈیوز ہو چکا ہے اٹی پر سٹک چاول ڈن ہے اب یہ چاول دم پہ جانے کے لیے تیار ہیں اسے ڈھک کر آٹھ سے دس منٹ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارے لذیذ خوبصورت سی شکل کے یہ رائز بلکل دم پٹ آنے کیلئے تیار بھی ہو چکے ہیں اور دم بھی آ چکا ہے ٹیلیشیس سے یہ کھڑے کھڑے چاول ویجیٹیبل اور رچنے کے ساتھ بہت ہمدہ اور لذیذ خوشبو دے رہے الحمدللہ آج کی ریسپی چکن تندوری چرغہ ویجیٹی تندوری ویگی رائز بن کر بلکل تیار ہیں جوسی یمی مسالے دار اور ٹینڈر یہ چکن چرغہ بہت مسالے دار مزیدار سا بلکل تیار ہے اور اس کا جو گوشت ہے وہ بلکل گل چکا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ گوشت جو ہے وہ ہڈی سے الگ ہو گیا جو گوشت گلنے کی بیسٹ نشانی ہوتی ہے چکن چرغہ کے ساتھ یہ تندوری ویگی رائز جو ہیں وہ بیسٹ کمبینیشن ہے یہ کھلا کھلا سا مسالے دار اور خوشبو دیتے وے چاول بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اپنا فیڈبیک ویلیو ایبل فیڈبیک مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو آج کی ریسیپی کیسی لگی میرے چینل کو سپورٹ بھی کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کیجئے اپنا بہت خیال لگیے نیکسٹ ریسیپی تک مجھے اجازت دیجئے اس ریسیپی کو آگے تک انجوائے کریں اللہ حافظ ٹیک کیئر اور با بائی تک تک تع بائی بی رائع تک کیا